موسیقی بہت شکریہ آپ احبابِ گرامی اور صاحبانِ زی وقار کا سر میں وقار میں ہی نواز ہوں وقار میرا بڑا بھائی ہے اگر آغاز میں ہی اس قدر جہالت کا مظاہرہ گیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ بات کرنی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آپ فرمایے یا ذرا خاموشی اختیار کر رہے اور ان کو بتا بھی دیجئے کہ زی وقار کسی کہتی ہے بہت شاہ جی بتا دیتا اگر ان میں سے کوئی زی وقار ہوتا تو بھائی اس سے پہلے کہ آپ ایک لغ لا یانی اور اول جلول بیان کی بنیاد پر شاہ جی یہ اول اور جلول بھائی ہیں دونوں بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے دونوں بھائی ہے اول اور جلول بھائی ہے اول پڑھنے کے لیے لندن چلے گئے تھے جلول پیچھے سے ایک مقدمے پس گئے تھے شاہ جی میرا بیدی قسم ہے میں پہلی برا سنیا اول جلول کون پتہ لگ گیا اول جلول کے انہوں کہندے نے جی شاہ جی کیا فرما رہے تھے آپ نہیں میرا کہانے اول جلول دا شجرہ بھول لیے پہلے سر پلیز ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک بےہودہ بیان کی بنیاد پر ہمیں حدف تنقید بنا کر ہمارے اوپر تم دو تیز سوالات کی بوچھان کر دی اور ہم ماہیے بے آپ کی طرح جز بز ہونے لگے اب یہ نہ پوچھ لینا کہ جز اور بز آپس میں بھائی تھے ہم رانہ صلی اللہ صاحب کے بیان کی خود وضاحت کرنا چاہتی بائی دوئے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اس بیان کو پڑا تک نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کیوں یہ پیس کانفرنس کے بعد دول اور برش پکڑ کے چاک میں بیٹھتے ہیں اصل میں رانہ صلی اللہ صاحب نے شاہ محمود قریشنی صاحب کے حوالے سے ایک بم پھوڑ دیا انہوں نے کہا ہے جب نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے اجلاس ہو رہا تھا تو شاہ صاحب نے ایک عجیب بات کہی ہے شہزاد اکبر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ ترمیم ہو اور یہ ایجنٹ ہے اور پھر شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں تو ترمیم چاہتا ہوں لیکن وہ پاگل نہیں چاہتا استغفر اللہ استغفر اللہ کان بند کر لیجی اپنے ایسی بے وودہ گفتو میرا خیال ہے آپ جیسے پڑے لکھے لوگ بھی نہیں سننا چاہے کیا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں رانہ صاحب کے بیان پر یہ کہہ دوں کہ اوہ اوہ اسیتیں سننی نہیں ساکتے ضرور کہیے بلکہ ہر شخص کو کہنا چاہیے اسیتیں سننی نہیں سکتے کیونکہ کان شاہ وحمود اور کان یہ زبان بازاری ایسی گفتگو کی اجازت دیتی ہے ہماری وزہ داری ہاں شعوری ہو یال میں بے اختیاری شاہ وحمود کرتا ہے گفتگو ماہ یاری اور قراری اور ساری کی سارے نہازہ ہم اگر کوئی ایسا لفظ برتنا بھی چاہتے تو دوستو باگل تو ہماری لغت میں شامل ہی نہیں ہم مقبوط الحواظ کہہ دیتے خبتی کہہ دیتے زیادہ سے زیادہ یبلہ کہہ دیتے جلونی کہہ دیتے زیادہ عالم اشتہال میں ہوتے تو احمق کہہ ڈالتے ہیں آئے آپ کھڑے تھے تھے لگائے ہوئے اور ہمیں دیکھتے ہی کہنے لگے شاہ جی آج اوکو برکت پہ جائے گی تھوڑی شکرگندی کھا جاؤں ہم نے بھی ایسے ازراہ تفنن پوچھا کھٹا ہے کہ کھوشکی بیچ رہا ہی کہہ دے لگے شاہ جی تو آنوں کھٹے دے بغیر تے نہیں دے سکتے میں کیا پھر ہی تک ہوئی انٹرویو دینے ہوں دے پیسے ملن گے تے آکے کھان دی تو بات ہو رہی تھی کھٹے کی صرف کھٹے کی نہیں کھٹے بیان کی جس نے ہماری میٹھی سیاست کو بدمزا کر دی شاہ جی یہ بھی تو ہو سکتا رانا سناولہ صاحب نے پاگل کا لفظ استعمال کر دیا لیکن آپ نے بھی کمو بیش کوئی ایسا ہی لفظ بولا لیکن رانا سناولہ نے اسے سادہ کر کے پاگل کہہ دیا یعنی ہم آدھے گھنٹے سے تمہید باندھ کے معاملے کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں اور تسی پھر کوتی کسید کسوٹ کے بور تھلے ہی بننی چاہ رہے ہو یہ بتائیں شہزاد اکبر کو آپ نے ایجنٹ بھی نہیں کہا دیکھیں یہ سب انٹشنٹ ہے کیوں کہیں گے ہم شہزاد اکبر صاحب کو ایجنٹ ہاں وہ ہمارے پولنگ ایجنٹ ہو سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتے ہیں وہ ہماری عزت اور وقار کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں وہ ہمارے بھروسے کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں بلکہ ہمارے لیے تو وہ اتنے کاملے بھروسہ ہے کہ ہم جب بھی جلسے میں تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنا بٹوہ اور موبائل فون شہزاد اکبر کو پکڑا کے جاتے ہیں کون دیتا ہے اس دور میں اپنا بٹوہ اور موبائل فون چلو بٹوہ بھی کوئی جلسے دیں گا موبائل فون کون دیندہ جے وہ آپ نے بات نہیں سنی ہوئی کہ کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیجئے ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو بیگم نے کہا دیجی اپنا فون کہا ہے انہوں نے کہا کہ ریندیو فر نہیں ہو رہا ہارٹ اٹیک میرا موبائل چوہمیز گھنٹے میری بیگم کے ہاتھ میں ہوتا ہے جان دے جونے چلیم تیگلگر دیتی ہوں تیگلگر دیتی ہوں ہلکا دیا لافٹر لینہ ستے کڈا وڈا چھوٹ بھول دیتا ہے وہ پیڑیا تو تیو شکسیں جننے کارجان اللہ موبائل لہیدہ رکھیا ہے اور دفتران اللہ موبائل لہیدہ رکھیا ہے جننے اینک نہیں ہوتی ایک دور تیت ایک نیڑے دی شاہ جی یہی میرا نیڑے کا موبائل ہے اور یہی دور کا موبائل ہے چلو من لینے یہاں بچارے نے گھر بھی جانا ہے کسی دی زندگی چھلال نہیں ڈالنا چاہتا ہے تو بات ہو رہی تھی محترم شہزاد اکبر صاحب کی تو میرے بھائیو شہزاد اکبر صاحب ہمارے لیے خاص طور پر شاہ محمود قریشی کے لیے انتہائی قابل احترام ہے وہ اکثر کابینہ کے اجلاس میں بولتے ہوئے ہمیں محلے کی پپے کٹنی مائی لگتے ہیں مگر ہم نے کبھی کہا نہیں وہ اکثر اپنی اینک میں سے ہمیں دیکھتے ہوئے پانی میں گات لگائے بیٹھے مگر مش لگتے ہیں مگر ہم نے کبھی کہا نہیں جی ہاں پانی میں جب مگر مش گات لگائے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ایک آنک چھوٹی اور ایک بڑی ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہونے سمجھ رہا تھا کر کے دکھائے کیسے یوں بلوز بار شہزی ایسے بندہ دھوم میں بیٹھ کے میچ دیکھتا ہے شہزی شہزاد اکبر صاحب کا میں بھی بڑا اترام کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں ان کو ایک جگت لگا لوں ضرور ضرور ایسے بندہ پیڑ درد کی دوائی کی مشہوری میں آتے ہیں اچھا شہزی یہ بتائے آپوزیشن اسطیفے کب دے رہی ہے دے گی آپوزیشن اسطیفے دے گی اس دن جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا دے گی اسطیفے آپوزیشن جس دن قریلے کرمچی رمکیں آنے شروع ہو جائیں گی شہزی اپنیوں سے اسی کرنا کرو ساڑھے کرے لے خراب نہ کرو دے گی آپوزیشن اسطیفے جس دن زبید ایسے کی بجائے ایسے گھومنا شروع ہو جائے دے گی اسطیفے آپوزیشن جس دن جس دن دل سے پیا دل لے گئے دکھ دے گئے اس دن سے گھڑی پل ہائے چین نہیں آئے کرونا ہونے کے بعد شاہ جی کی آواز میں نکھا رہا گیا نہیں نہیں شاہ جی اس موسم اچھا ہے سب کچھ گا لینا چاہیے شاہ جی اس بندے نے پہلی دفعہ کہا ہے موسم اچھا ہے سب کچھ گا لینا چاہیے بھرنا ہمیشہ کہتا ہے موسم اچھا ہے سب کچھ کھا لینا چاہیے بھائی بات یہ ہے جو رہے کہ اگر آپوزیشن اسطیفے دینا چاہتی ہے تو پھر دیتی کیوں نہیں کیا بانا اس کیا جائے کہ اسطیفے کے ساتھ عمرے کا ٹکٹ بنے گا یا یہ یارا اس کیا جائے کہ ہم اسطیفے کے ساتھ ایک پرچی دیں گے اور آخر پہ موٹر سائیکل نکلے گا کیوں نہیں دیتے اسطیفہ بڑے شوق سے دیں ہم تو راہ دیکھ رہے ہیں ان کے مصطافی ہونے کی بھائی ہم زمنی الیکشن کروا دیں گے دے اسطیفہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان شاہ جی تاڑی میر بانے میں نو گھوڑا نہ کہو ابھیو فوجی کھچر تمہیں کوئی کھوتا کہے تو مائن نہیں کرتے گھوڑے پہ مائن کر گئے ہو ناظرین یہاں میں لے نا ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہی ہے لاہور سے ملتان جو ہے وہ غالباً جو ساڑھے تین سو کلومیٹر بنتا ہے اگر مطلب مناسب فاصلے پہ درخت لگائے جائیں دونوں طرف تو وہ میرا خلق ساڑھے ساتھ لاکھ درخت بنتے ہیں لیکن ساڑھے ساتھ لاکھ درخت ہر جگہ پہ تو نہیں لگ سکتے آپ اسے نصب بھی لگا لیں تین لاکھ ساٹھ ہزار حل دار درخت لگا لیں حضورِ والا غوری صاحب تو آپ کو سولہ عرب روپے امرود بیچ کے حاصل ہو سکتے ہیں یر پاج نید میں حران ہو گیا ہوں سنکے ٹرنٹو میں نا جی اپنا ایک پتی جائے مانی عمران بات صاحب جی وہ کہتا ہے کہ انکل جی ادھر یہاں پہ ٹرنٹو کے اندر یہ کینیڈا کے اندر ہے یہاں اپنا گورنمنٹ نے ناشپاتی کے درخت لگائے تھے بہت سارے بات صاحب ہے نا تو بات صاحب کو صرف ناشپاتی نظر آئی ہے ٹرنٹو میں چلو جی ارائین صاحب تسی گھنٹے بھیجے جو کینیڈا کی گورنمنٹ نے بھیجے ہم نے وہی بتانے جو بھیجے وہی کٹیں گے چار کس سال پہلے انہوں نے درخت لگائے تھے جو پھل دینا شروع ہو گئے ہیں اور اس دفعہ وہ فری فار آل ہے ہاں جی ہاں جی کوئی اس کا پیسہ نہیں جونسا بندہ مری یہ توڑ کے جس کا اگر ہاتھ پہنچتا ہو ناشپاتی تک یہ نوبر نیوی نہیں کدھرے بھی لگ دی ناشپاتی نومبر تک ان لوگوں نے ناشپاتی جو ہے کیے ٹورنٹو کے شہریوں نے جی اور اب غالباً اپریل سے آن ورڈ جو ہے وہ آڑو خوبانی چیری بیری مفت مفت شفت ہو جو یہ گوگے کا حالت دیکھو ابھی پوچھے گا یار وی کلو چیری کنے دی پہن دی یہ تک کینیڈا تھا ٹکٹ کنے دا پہنچا اسے آپ لگائے گا ویسے میں حیران ہوں کہ آپ دیکھیں ان لوگوں نے کتنی خوبصورت لالچ دی ہے کتنی پیاری آفر دی ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان یہ خادم کو کچھ عرض کر لینے دیں یہ ہماری تجویز تھی جو کینیڈا نے اچھک لی ہے آپ کو یاد ہے نا کتنی بار ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں کنارے پہ پھل دار درخت لگا دیے جائے پوری قوم عیش کرے گی پوری قوم ہم نے جگہ رہے تھے عیش نہیں نا قوم نو کرن دی کچھ پینڈ دے چودری نے کہنا خبردار جڑا نیارہ لایا مجھے یاد ہے اس وقت ہم نے جب یہ تجویز پیش کی تھی پیٹے کی گورمنٹ نہیں نہیں آئی تھی اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کی بڑی پذیرائی کی تھی اس تجویز کو بڑا پسند کیا تھا اسد عمر صاحب کے سپورٹ کی تھی تو اسد عمر سے پھر یہ تجویز ہوتی ہوتی ملک مین اسلام صاحب جو بلینٹری اور محلیات کے پتہ نہیں کیا ہیں ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو قابل عمل نہیں ہے اس میں تو فلام ایکمہ فلام ایکمہ محکمہ انہار اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا جی اٹھار میں اٹھار میں ترمیم بھی آڑے آگئی یعنی امروضوں کا کیا تعلو کہ یار اٹھار میں ترمیم آہ یا تیانے تسی امروض توڑنے دے وچوی ام میں نے نکلنے اور اب عالم یہ ہے کہ تم نے دیکھئے ناشپتی جی جی کیسی ہوتی وہ اتنے اتنے گبو گوشجے ہوتی اچھا ترمیم ایسے کار دیتی ہے وہ ناشپتی کے نام سن کے اتنا ایکسائیٹڈ ہو گیا کہ اس نے بگو گوشجے نہیں کہتا گبو گوشجے حالانکہ ایسی چیزیں کبھی بھی پھل کھاتی نہیں ہے ہمیشہ پھل کاتے تو اندر سے نکلتی ہے اچھا تم دیکھو کہ یہ صرف ماملہ جو ہے یہ Toronto کینیڈا کے شہر Toronto تک نہیں ہے کپن ایگن میں بھی شروع کیا گیا ارے واہ اور Toronto کی آپ کے گھر گئے بلکل ہے آپ چھاک پہ چڑھ کے نیچے دیکھیں تو کپن ایگن ہی ہے ہاں ہاں لائیوں پہ ٹرے ہیں یار کئی دفعہ گوھرین نے اوپر سے دیکھ کے کہا کہ خبردار رہی تھے ساڑے کپن ایگن تنہ بھویں دڑ جو نے بتائی یہ رہا تھا کہ کپن ایگن نے بھی یہ کام سکیم شروع کیا ہے فری فروٹ فور آل اور برطانیہ ہم نے لندن کے علاوہ بھی کئی شہروں میں سکیم شروع کیا انہوں نے فری تو نہیں کیا انہوں نے جو ہم نے تجویز پیش کی تھی کموں بیش اس سے ملتی جلتی انہوں نے ایک یعنی پروجیکٹ پہ عمل شروع کیا انہوں نے مختلف جگہ پہ جو سرکاری زمینیں خالی پڑی تھی وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو رضاکارانہ بنیادوں پہ جو اپنے آپ کو پیش کیا لیز پہ دے لیز پہ کہہ لو اور ان کو کہا کہ چھے بیشک آپ پھل کھائیں یا بیچیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے درخت ہماری ملکیت رہیں گے پھل آپ کا اور اس سے جو بھی آپ درخت لگا کر مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بہ آسانی دگنا فائدہ ہے یہ درخت لگانے کے جتنے بھی فائدے ہیں جو ہم بتاتے بتاتے ہماری زبان خوشت نہیں ہوتی اور اگومت کی بھی ترجیحات میں سر فیرست ہے تو یہ فروٹریز کو کیا پرابلم ہے فروٹریز کیوں نہیں لگایا جاتے یہاں پہ لاہور میں یہ جو کیمپس والی جو نہر ہے اس کے اردگرد لگایا جا سکتے ہیں ویسے کچھ تو پہلے سے موجود ہیں پھر میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں یہاں لاہور سے ملتان جو ہے وہ غالباً جو ساڑھے تین سو کلومیٹر بنتا ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر بنتا ہے اگر مطلب مناسب فاصلے پہ درخت لگائے جائیں دونوں طرف تو وہ میرا خیال ساڑھے سات لاکھ درخت بنتے ہیں لیکن ساڑھے سات لاکھ درخت ہر جگہ پہ تو نہیں لگ سکتے آپ اسے نصف بھی لگا لیں تین لاکھ ساٹھ ہزار حل دار درخت لگا لیں حضورِ والا غوری صاحب تو آپ کو سولہ عرب روپے امرود بیچ کے حاصل ہو سکتے ہیں سولہ عرب روپے یہ بڑا تغڑا بیجنس ہے ویسے کوئی ہمیں پاس بچارے مسکین لوگ کہتے ہیں جی لوگ ہمیں توڑ لینڈ کی یہ ہے وہ ہے میں ہیار گال سنو ہر درخت دے نہ لیں کہ کتا بنو وہ نہیں اکاونٹ تے چڑھ دا کتے بھی لکھا بچارے وہ لے پھرنڈے نہ کام نہ کاج سارے کٹھے کرو درخت لگاؤ ایک درخت کے ساتھ ہمارے سے یہ کیوں آتا ہے کہ لوگ توڑ لیں گے لوگ اپنے ہیں نا درخت بھی اپنے پھل بھی اپنے لوگ بھی اپنے وہ کیا فرق پڑے گا اور اگر آپ نے لوگوں کو فری نہیں دینا تو چلے ٹھیکے پہ دے دے فل سستہ دو ہو جائے گا ایک باغبانی نیجے چاندہ ملک چھے اے اصل چھنا جی وٹے مار کے پھل دوڑنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اب یہ جو پروجیکٹ ہے نا فری فروٹ فور آل یہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہے آسٹریلیا میں بھی شروع کیا جا رہا ہے اور دیکھو کتنے ظلم کی بات ہے کہ جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو اس بارے میں فکر مند ہیں اور اقدامات اٹھا رہے ہیں وہاں پہ جنگلات کا جو رکبہ ہے نا جو تناسب ہے وہ 38 فیصد ہے اور ایک عام شہری وہاں پر آسٹن 28 کلو پھل کھاتا ہے سالانہ ہمارے ہاں جو جنگلات کا تناسب ہے وہ پانچ فیصد سے بھی کام ہے اور ایک عام شہری جو پھل کھاتا ہے سالانہ وہ آٹھ کےجی سے بھی کام ہے اور یہ ساتھ کےجی جو دو آنا آمی جے جیڑا کھلا ہی ساتھ ساتھ کلو دا ساری یہاں پہ بھی ماشاءاللہ 23 کلو کھانے والے ہیں یہ پہلے سے شروع کر لیں آپ گنا دیکھو 28 کےجی پہ اس میں مو بنایا گیا نا تھوڑا یار کسی اونو چھڑوں کو امرود دی پھاڑی کٹ کے اونو تے دیو یار یہاں پہ لاکھوں ایکڑ یہ ریلوے کی آرازی پڑی ہوئی ہے زبین پڑی ہوئی ہے اور بے شمار سرکاری زمین کئی میکموں کی یار آپ خدا کے واسطے اس کو آپ خود نہیں کرنا چاہتے وہاں باغ بانی تو آپ کسی کو لیس پہ دے دیں آپ تھوڑے بہت ان سے چارجز بھی لے اور نہ بھی لیں گے تو چلو ایک کچھ میرا مطلب ہے پیداوار بڑھے گی کوئی ایکسپورٹ ہوگی کوئی یہاں کے لوگوں کو پھل سستہ ملے گا یار کی کر دے ہو پر خدا کریں سیجن فضاء میں کافی زیادہ آ جائے گی ہاں جی پولوشن کم ہوگی یار درست لگانے سے ملکل اور آپ پھر پولوشن کم ہونے سے ذلفی کو کیا فائدہ ہوگا لاوشیہ بھائی ذلفی کو تو بہت فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا دیکھنا ہے ذلفی کو لیولی پنگر پہے گا ذلفی دے لیڑا موک اٹھے ہے نا پولوشن دی وجہ تو یہ نو تازہ آبو ہوا آج چھڑو تسی تو لگے گا ہی نکے ذلفی ہے مار چپرل کے اپنے شو اٹھا کے دیکھو یہ کھلا کھلا لگتا ہے بات جب سے اللہ ہو رہا ہے شروع ہوئے پولوشن سے وچارے کا مو بلکل پدام دی گریدہ رہ گئی سچی بات یہ ہے کہ پلیننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور اس پہ پھر عمل درامت کریں حسیٰی دیکھو دنیا زمین سے کتنے فائدے لیے جا رہی ہے جی جی اور اتھے ہی کئی جندے نے تیرے پیولوی ایس زمین تے وڑی ایسی تیرے تینوی ایس زمین تے ہی پڑنا ہے اچھے تم ہیٹنا نا پیٹنا تو ہلکے لکے منوس لگو اور یہ جو ہلکا منوس ہوتا ہے نا فول بلو اس سے زیادہ خطر لاکھتا دیکھو لے درہ کاشتکاری کیڑی کی تیس بیٹو بھی بڑی ہیتے تینوی یہ تھی بڑی پھول کی فسلے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا مکفہ بارے ساتھ رہیے گا سالن تک تو آپ بزار سے چاہتے ہیں جب نان چنے لین جو شاپر جب آگے لیندے او بھائی میرے جب گرم چیز شاپر بیک میں جاتی ہے تو اسے کینسر کی بیماری پھیلتی ہے ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ وطن عزیز میں شاپنگ بیگز کا بے تہاشا استعمال کن کن مصیبتوں کا باعث بنتا ہے اور ہم اس سے نبٹنے میں کس بری طرح ناکام ہوئے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے آج حسبحال کے اس کٹیرے میں کھڑا ہے شاپنگ بیگز کا ایک پڈیوسر جی آپ بتائیں جی یہ تو میں نے آپ سے پوچھا میں تو اپنی چھوٹی سی مشین لگائی ہوئی ہے جی وہ شاپروں کی اس پر بیٹھ کے کام کر رہا تھا یہ جا کے مجھے ادھر سے اٹھا کے لیے یہ تو مسئلہ ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری چھوٹی سی مشین کتنی بڑی تباہی پھیلا رہی ہے وہ تباہی جو میں ایسا میں وہ شاپر بنا رہا ہوں اس مشین پر کوئی بام بڑی بنا رہا تو بھائی میں نے کہاں سے پھلا دی ہے جیپان پہ بام بھائی میں نے کر رہا ہے اور بھائی جو تباہی بام پھلاتا ہے نا اس سے کم تباہی تمہارے شاپر نہیں پھلاتے پولوشن ہیلتھ ایزر مطلب ایک اتنی لمبی لسٹ ہے جو تمہارے شاپنگ بیگز جو عذاب پھلا رہے اللہ اللہ شکر کرو جنائے صاحب کتے سمو سمو سارے ڈھول پکڑ کے دہی لینے جاتے تھے اب خالی آج جاتے ہیں در شاپر میں دہی اڈروا کے گھا رہا ہے سیوریچ تو بند نہیں ہوتا نا بیماریاں تو نہیں پھیلتی نا جنائے صاحب اگر شاپر بیماری پھیلاتا ہو تو کبھی بھی کاک دکاندار کو نہ کہے یار شاپر ڈبل کر دیں بھائی لوگ بھی تو صرف اپنی سہولت دیکھتے ہیں نا ان کو نہیں ماتا کہ آپ کے شاپر کیا کیا بیماریاں پھلا رہے ہیں تو یار یہ بے جانسی چیز ہے شاپر کون سا سانس لے رہے ہوتے ہیں خدا کے لئے یہ بیماری ختم کر دو میں نے ابھی یہ ایسا ہی بننا ہے ابھی یار بھنجیا بھر شاپر تیرے کٹیا نوچھ مڑے تو کیوں نہیں بانتا بھر یار ایسا شاپر بھائی بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے شاپر جب زمین میں جاتے تو یہ طلف نہیں ہوتے ویسے یار طلف تو دم بھی نہیں ہوتے جب تک ایسے نہ کیا جائے ان سے بھائی رہے ہیں اگلیاں نے اینکلی جو بناتے ہیں میں نے بلکل اس کا اعتراض سو فیسے درست ہے خود اندازہ نہیں ہے کہ ایسی چیز آجاتی ہے جو کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں کچھ بھی کر لیں اس کو ڈسپوز آف کیے ہی نہیں جا سکتا جنیس صاحب آج یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کی خطر نال مثلا آپ یہ نالیوں میں کوڑوں میں نہ پھینٹ کے بھائی یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ گھٹر باندھ کر دیتے ہیں تو آپ نہ ہوتے پھینکیں آپ جب ان کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کہیں لپیٹ کے رکھیں یہی پرابلم ہے کہ کہاں لپیٹ کے رکھیں رہے گا تو اس دنیا میں چلائیں گے تو پولوشن پھیلتی ہے نہیں چلائیں گے تو مسیبت ہوتی ہے دونوں صورتوں میں یہ مسیبت ہی ہے تو یار رکھنا کہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو لپیٹ کے جیم میں ڈال دیتے ہیں باہر رکھتے ہیں کنہ سے چاڑ لیں دیو رکھنے کی ایسی کونسی مسیبت ہے میرا مطلب ہے شاپر ہے کم ماجد ہوڑی جو کتے ہیں اور میری بات سنو میری بات سنو دیکھو جب شاپر تمہارے نہیں تھے اس وقت لوگ گوشت نہیں لاتے تھے اس وقت گھر دہی نہیں لاتے تھے آپ کو نقصے کو ایسا پتائیں کہ شاپر چھوڑ دیں تو بندہ چھوڑ دیتا ہے فائدہ آپ کو میں چھتیز بتا سکتا ہوں آپ دودھ لینے چاہتے ہیں شاپر میں ڈرو آگے لے جاتے ہیں دنی لیٹے ہیں شاپر میں گوشت لینے چاہتے ہیں شاپر میں پہلے توسی اخبار جو گوشت لیاں دے سو ہزارہ دے نو توسی بوٹکیں تو خبار ہی لان دے رہن دے سو پہلے توسی شاپر میں گوشت لے کرتے ہیں فرس کلاس سونا ناں دے الٹا کے تو ہوگے پکا لیں دے دیکھو جنائے سے میری باعت سونا complicado میری باعت سونا جب تمہارے شاپنگ باعت میری باعت سونا تو charting میں گوشت نہیں آتا تھا گروھ میں دودھ نہیں آتا تھا fl school چاہتا تھا آپ جانب مسیبہ تھوڑی ہوتی تھی پہلے پتلا لے 삼 viik انہوں کو دولتا去 چونکے پھے رہا ہوتے رکھو آگ مس satellites تھوڑی ہے جناف کوئی مسیبت ہے نہیں شاپر کی ساہور تھی اے آری آپ یہ دیکھیں کہ شاپر میں آپ سالن تک تو آپ ازار سے جاتے ہیں جب نان چنل ہیں جو شاپر جب وہ آگے لیندے او بھائی میرے جب گرم چیز شاپر بیک میں جاتی ہے تو اسے کینسر کی بیماری پھیلتی ہے یہ پڑی لگی پچی لگتا ہے یہ اس کو پتا ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے بچی لگتا ہے ڈاکٹر ہے تو پتر کو کلیننگ کر جا گئے تو ان کے دے نیری مسکینہ نے پس اور اتنا ناکس مٹیریل آپ شاپر میں استعمال کرتے ہیں اگر تھوڑی سی اوہ یار کھلو جاں تو بارس بیگتا کوٹ لے گئے آگے آگے ہیں نا مرادا تو تیرے جیسے بارس میں چھتیس کام لیتے ہیں شاپر سے شناحاتی کارتے ہیں اپنا ڈرائیونگ لسن سے موٹر سیکل دا شاپر جی لے پیٹھے ہیں اور یار تمہارے شاپر سے پہلے بھی یہ سارے کام ہوتے تھے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں شاپر جناح شاپر سے پہلے ہوتے تھے تو لسن سے گلہ بھی ہو جاتا تھا میری بات سنو شاپر کا متباد علاج جگہ ہے شاپر کا متباد علاج جگہ ہے لوگ اب اس پر شیفٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ بات علاج ہے کہ بہت آہستہ رفتار سے ہم شیفٹ ہو رہے ہیں اور اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اس وقت وطن عزیز میں پچپن عرب شاپنگ بیگز یوز ہو رہے ہیں پچپن عرب اس پر صرف بیس فیصد ایسے جو ری سائیکل ہو جاتے ہیں باقی ہمارے اردگرد مسائل کھڑے کرتے رہتے ہیں پچپن عرب شاپر موہی پہ اکیلے پہ نانا ڈالتے ہیں تم اپنا اس ساتھو ڈال رہے ہو رہے ہیں مظور میں زیادہ زیادہ تائی تین لاکھ شاپر موہی ساتھ رہے ہیں تائی تین لاکھ میرے پچھے کس لیے پڑ گئے ہوئے ہیں یار قوم کی خاطر بند کر دیں مشین میرے مون کر دیں مشین بند دیکھیں پولوشن پھیل دیئے اگر اس کو پولوشن کی فکر ہے ابرا تمہیں بھی ہو نہیں چاہیی او میں نے فکر ہے دیں مہا کہہ رہیانا جی میں نے یہ دور کروکت رہے ہیں ریای دیوں میں پہ پس جاکا مشین تے پاہا باو جی گرم چیز شاپر دے پہی ہے یہ تو کینسر دا سواب بندی اہا اسی رپورٹس ہے او پہی یہ جیڑا تو کینسر دا سواب بنا رہے ہیں اے تیریر کے پلوانو گٹے دے ساٹھا بات جے نا تے حل دی مالکے دے انہیں پہر شاپر جی باڑے ہوں اے اس کا حل دی خیر ہے لیکن آج تو بعد میں پکھا مر جائیں گا لیکن گرم چیز شاپرہ لیکن اے شرط کوئی اور رکھل ہے پکھا تو انہیوں مرگ آہ میری بات سنو یہ بات وہ بندہ کہہ رہے ہیں جو گرم چینے شاپر سمیت بھی کھا جاتا ہے ناظرین نیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الائی صاحب وہ اپنے اسمبلی کے ہی جلاس میں کلپ رہے ہیں کہ وزیر آباد کے جو کارڈیالو جی ہے سبتال دل کا اس کو فنڈز نہیں دیے جا رہے یار یہ ان کی ایک بہت بڑا کارنام ہے پرویز الائی صاحب کا انہوں نے اپنے دور میں یہ جو دل کے اسبتال بنائے تھے خدا کی قسم اس سے پہلے لوگ راستوں میں گاڑیوں میں مر جاتے تھے آج کی تکلیف سے پہنچتے پہنچتے جھار بندہ یہی کہتا تھا اللہ اور لے جو اللہ اور لے جو یار یہ جو پاجنید گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا اپس میں یہ اٹھ گھڑکا چل رہا ہے آج جی بہت برا ہے کتا نظر اس کے میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں عام حکومت کے نظر ڈالنے والی ہیں وہ تو کرے نا جیسے سارے ہی اب لگتا ہے کہ سارے حکمران جتنے بھی ہیں نا وہ صرف اپوزیشن سے لڑنے کے لیے جیتے ہوئے یا تائینات ہوئے ہوئے وہ یار اپنا اپنا باقی لوگ کام کریں جو ایک دو تین چار بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم سپوکسمن کہتے ہیں یا اطلاعات و نشریات کا جو محکمہ ہے وہ متقا لگائی رکھے باقی لوگ تو اپنا کام کریں یہ میرے ذہن میں اس لیے یہ دکھ بری سوچ آئی ہے کہ کل میں نے اخباریں پڑی تو ایک اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی لاور شہر کے متعلق کہ شہر کونے سے بھار گیا حکام بالا آپس میں لڑ پڑے سیکرٹری بلدیات جو ہیں انہوں نے سی او کو میٹنگ سے نکال دیا تو اس کے بالکل نیچے لگا ہوا تھا جو مرضی کر لے اپوزیشن اسطیفے نہیں دے گی عثمان بزدار تو یار بزدار صاحب خدا کے واسطے آپ اپنے کامکاج کی طرف تیان دیں آپ بھی سپوکس میں نہیں بنے ہوئے آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ چویک انٹے صرف آپ اپوزیشن کوئی کوز رہے ہیں جان دیو یار گیل صاحب کادیہستے نے اپنا شہداد اکبر صاحب کی ڈیوٹی دے رہے ہیں پھر دوسا شکوان صاحب اکیڑے کام لگے شبلی صاحب کی کرنڈے یہ سارے اس کام میں لگے ہوئے یا آپ لوگ اپنا اپنا کام کریں اور خدا واسطے دیکھیں شہر کو دیکھیں صوبے کو دیکھیں اپنے ملک کو دیکھیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میں سن کے احران ہو گیا ہوں کہ وہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الائی صاحب وہ اپنے اسمبلی کے ہی جلاس میں کلپ رہے ہیں کہ وزیر آباد کے جو کارڈیالو جی ہے سبتال دل کا اس کو فنڈز نہیں دیے جا رہے یار یہ ان کی ایک بہت بڑا کارنام ہے پرویز الائی صاحب کا انہوں نے اپنے دور میں یہ جو دل کے اسمبلی بنائے تھے خدا کی قسم اس سے پہلے لوگ راستوں میں گاڑیوں میں مر جاتے تھے ہاتھ کی تکلیف سے پہنچتے پہنچتے ہار بندہ یہی کہتا اللہ اور لے جو ہر جگہ سے یہی وعاد آتی تھی ان لوگوں نے جا کے چھوٹے شہروں میں دوسری جگہوں پہ بھی ہاتھ کے اسمبلی جس سے لاکھوں جاننے محفوظ ہوئیں آپ خدا کے واسطے اس طرف توجہ دیں یہ جو اب جو جس کی بات یہ کر رہے تھے اسمبلی میں میرے خیال پرویز الائی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اگر نہیں فان دینے تو بند کر دو اسمبلی کو ہاں جی ہاں جی میرا مطلب ہے کہ ادھر جو وزیر آباد والا کاریالو جی ہے سمسال وہ اردگرد کے تین چار زلے جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے سیال کوٹ اس کے قریب ہے گجرات اس کے قریب ہے سینٹر میں بنایا تو اس کو ہی دیکھو فان نہیں مل رہے حالا وہ بڑا بہت بڑا سبتال بنایا ہے پہلے اس کو شباہ شریف صاحب ہوں لتانہ چمڑے رہے نے ہوں نے ایک حکومت چمڑ گئی ہے پہلے کتنی دیروں میں یاد نا ہم نے اپنے شو میں کیا تھا کہ ادھر کتے دوڑ رہے ہیں شباہ شریف صاحب نے صرف متقا لگایا ہوتا ہے کہ یہ پرویز الائی نے شروع کیا ہے ٹوٹیوں کے ساتھ گدے باندھے ہوئے تھے ہم نے ویڈیو دکھائی تھا یہ فیصلہ باد کا کڑے آلو جی اسبتال ہے یہ ملتان کا کڑے آلو جی اسبتال ہے یہ چوری پرویز الائی نے بنوائے تھے پھر آپ ادھر ہم نے پہلے بھی ایک دن کیا ہے یہ جو ہے شیخ زیاد اسبتال اتنا بڑا وہ ویچارہ رول رہا ہے وہ فنڈوں کے لیے چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں کوئی سن لیتا ہے کوئی نہیں سنتا وہ بھی وفاق کے انڈر ہے خدا کے واسطے اپنے کام کاج کی طرف توجہد ہیں آپ اپنے شہروں کو دیکھیں موٹروے کی بھی اس دن بات کی ہے کہ جو پولس ہے وہ پرتین ہی کی جا رہی موٹروے کتنی ساری نئی بان گئی ہے اور آپ وزیر مواصلات کو تقریر کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا ہٹلر نے بھی ہوئی استاد نے نپولیون نے بھی ہونا نہیں سکھایا سی سارا کوشی یار اپنا کام تو کریں خدا کے لیے نیری تقریریں کر کے تو لوگوں کو باتیں سنا آکے گزارا نہ کریں آپ کام کے لیے چنے گئے اور اللہ پاک نے آپ کو سیٹوں پہ بٹھایا ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور یہ ریزلٹ اخیر پہ الیکشن میں یہی صرف ہوتا ہے خدمت کی نہیں کی باتوں سے نہیں یہ لوگ فل ہوتے یہ تو بڑی قوم جو ہے بچاری مسکین ترسی ہوئی قوم ہے ان کی پرابلمز جب آپ بتاتے ہیں کہ بہتر سال سے ان کو کچھ نہیں دیا گیا یار جو تسی آگئے ہو تو چلو تسی پھر کچھ دیو تسی ہو تسی ہو نیری تقریر نانا کری جاؤ کاموی کرو وہ کیا کہتے تھے کہ وہ ایک ڈرامے میں وہ مداری بنے ہوئے تھے امان اللہ صاحب تو جمہورے کو کہتے ہیں جمہورے وہ کہتے ہیں اللہ اللہ جمہورے اللہ اللہ جمہورے امان صاحب کہنے دنے ہو عبادتی کری جاننے کو کاموی کرو تو میرا مطلب ہے تقریریں ہی کری جاننے کو کاموی کرو بڑے بڑے آم ایشوز ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دے رہے لوگ چیخ رہے ہیں ابھی جو حکمرانوں نے حکومت نے ہماری نے جو چینی امپورٹ کی ہے بے شمار وہ ٹنوں کے حساب سے چینی مگا بیٹھے ہیں وہ چینی پہلے تو لوگ بتاتے ہیں جی ہے ہی بڑی پھکی وہ چینی کا اس میں ٹیسٹ نہیں ہے اور بلکل بورا سی چینی ہے بریق سی اور اس کو جو عام چینی پاکستانی بک رہی ہے اس سے کوئی دس رپیہ زیادہ اس کی قیمت رکھ کے اور یہ فوڈ فیکٹریوں کو بقاعدہ گورنمنٹ کے افسران جو ہیں وہ فورس کر رہے ہیں مجبور کریں گے جو قریدیں وہ یار کیوں قریدیں ایک چینی کسی کو مل رہی ہے ستر رپیہ وہ اسی رپیہ کلو آپ کی کیوں لے بھائی کس لیے لے اس نے اپنا کاروبار کرنا ہے آپ مہنگی مگاہ بیٹھے ہیں اور بری چینی مگاہ بیٹھے ہیں آپ اس کا کوئی حساب لیں جنہوں نے مگایا ہے وزیراعظم صاحب کو چاہیے فوری طور پر چیک کریں کہ یار یہ کس نے اتنا پیسہ برباد کر دیا کیوں کر دیا اب آپ وہ پیسہ پورا کرنے کے لیے الٹا اور عمام کو مسئیبت ڈال رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اپنی اپنی خامیوں کو دیکھیں نیرا تونس نہیں ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحال اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اس شدید سردی میں دل ٹوٹنے سے زیادہ دکھ وضو ٹوٹنے کا ہوتا ہے خوش رہے ہیں خوش رہے ہیں خوش رکھیں انشاءاللہ کال اللہ آف